السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سکنڈی ریبیلو جی میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک پڑھیں گے کمپوزیشن اینڈ آرگنائزیشن آف کروموسوم اس سے پہلے ہم کروموسوم کے سٹرکچر کی متعلق پڑھ چکے ہیں آج ہم کروموسوم کے کمپوزیشن اور آرگنائزیشن کے متعلق سٹڈی کریں گے کمپوزیشن یہ ہوتا ہے کہ کونسی چیزوں سے کروموسوم مل کر بنا ہوتا ہے تو ان کو آج ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی آرگنائزیشن کی کس طرحی میڈینے اور پروٹین آپس میں آرینج ہو کر ایک کروموسوم بناتے ہیں کروموسوم کی کمپوزیشن میں 40% ڈینے ہوتا ہے اور 60% پروٹین ہوتا ہے اور یہ پروٹین یہ ہسٹون پروٹین ہوتا ہے ایک کروموسوم میں دو کرومیٹرز موجود ہوتے ہیں اور دو ڈینے مالیکیول موجود ہوتے ہیں یعنی ایک کرومیٹرز میں ایک ڈینے مالیکیول موجود ہوتا ہے اور دوسری کرومیٹرز میں دوسرا ڈینے مالیکیول موجود ہوتا ہے ڈینے کی جو سائز ہوتی ہیں یہ 5 سنٹی میٹر لانگ ہوتی ہیں جب ہم ڈینے کو کروموسوم کے اندر سے باہر نکالتے ہیں تو یہ 5 سنٹی میٹر لانگ ہوتی ہیں اور اس 5 سنٹی میٹر میں 140 ملین نیوکلوٹائیڈ موجود ہوتے ہیں اور نیوکلوٹائیڈ یہ ڈینے کی ایک یونٹ ہوتی ہیں اور جب سیورل نیوکلوٹائیڈ آپس میں ملتے ہیں تو ایک جین بنتا ہے یہاں میں نے لکھا ہے ایک جین بنتا ہے اور جینٹک مٹیریل کی جو ایکائی یا یونٹ ہوتی ہیں وہ جین ہوتی ہیں یعنی ڈین اے چونکہ نیوکلوٹائیڈ سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور ایک نیوکلوٹائیڈ تین پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے فاسپیٹ ہوتا ہے شگر ہوتا ہے اور نائٹروجینس بیسز ہوتے ہیں ایڈی نائن گوانین تاہمین ان چار میں سے کوئی ایک ہوتا ہے تو ان تین پارٹس کو جب آپس میں ایک جا کریں گے تو اس کو نیوکلوٹائیڈ کہتے ہیں اسی نیوکلوٹائیڈ میں جو فاسپیٹ ہوتا ہے وہ نیگٹیف چارج رکھتا ہے اور اس فاسپیٹ کی وجہ سے یہ ڈین اے نیگٹیف چارج رکھتا ہے یہ ڈین اے جب باہر ہم نکالیں گے تو ایک کوئل کے شکل میں یہ موجود ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کوئل ہوتا ہے جس کو سوپر کوئل کہتے ہیں اور اس کو نیچی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پھر آگے ہیسٹون پروٹین ہوتے ہیں جس طرح یہاں بتایا کہ سیکسٹی پرسنٹ پروٹین اور فورٹی پرسنٹ دینے آپس میں مل کر کروموسوم بناتے ہیں تو یہ ہیسٹون جو پروٹین ہوتے ہیں یہ مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں ایچ ون ایچ ٹو اے ایچ ٹو بی ایچ تری ایچ فور یہ پہلا الگ لوکیشن پر موجود ہوتا ہے اور یہ باقی جو فور ٹائپس ہیں یہ الگ موجود ہوتے ہیں یہ ایچ ون یہ لنگ کر پروٹین کہلاتا ہے اور اس میں آرجینین اور لائسین آمائنو ایسٹ موجود ہوتے ہیں اور ان آمائنو ایسٹ کی موجودگی کے وجہ سے یہ فازیٹیف چارج رکھتا ہے یہ زیادہ فازیٹیف ہوتا ہے یہاں پر جس طرح ہم نے بتایا فاسپیٹ نگٹیف ہوتا ہے اور یہ پروٹین فازیٹیف ہوتا ہے تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے اس کے بعد دینے میں نے ایک سینگل سٹینڈڈ ڈین اے لکھا ہے لیکن آپ ڈبل سٹینڈڈ ڈین اے کنسیڈر کریں یہ سینگل اس لئے میں نے لکھا ہے کہ آپ اس ڈائیگرام میں پھر کنفیوز نہیں ہوں گے اگر ہم یہاں سے سٹارٹ لے لیں تو یہاں سے یہ ہو کے یہاں آئے گا یہاں پر یہ ہیسٹون پروٹین موجود ہوتے ہیں ایٹ این نمبر ہوتے ہیں اور یہ فور مزید بھی ہے اس کی پیچھے وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں تو یہ آٹھ ہسٹون پروٹین ہوتے ہیں اور یہ پروٹین کون کون سے ہوں گے یہ ایچ ٹو اے ایچ ٹو بھی ایچ ٹری اور ایچ فور ہوں گے اور ان کو جب ہم ڈبل کریں گے یعنی دو بار ایچ ٹو اے آئے گا دو بار ایچ ٹو بھی اور اس طرح دو ایچ ٹری آئیں گے اور ٹو ایچ فور آئیں گے تو اس طرح سے ٹوٹل ہمارے پاس ایٹ ہسٹون پروٹین یہاں آئیں گے ایک گروپ کے شکل میں موجود ہوتے ہیں یہ ڈین اے یہاں سے ہو کے ٹو ٹارنز لے گا یہ ٹو ٹارنز اس کی اردگرد موجود ہیں جو کہ دو سب نیوکلوٹائٹ پر موجود ہیں تو یہ کمپلیٹ جو سٹکچر بنتا ہے اس کو نیوکلو سوم کہتے ہیں یا آکٹا مرس کہتے ہیں یعنی ایٹ ہیسٹون پروٹین پر مشتمل ایک گروپ ہوتا ہے اور ٹو ٹارنز اس کی اردگرد ڈین اے کے موجود ہیں ڈبل سٹینڈڈ ڈین اے کے اگرچہ میں نے سنگل لکھا ہے اس کے بعد آگے ہم یہاں سے ہو کے یہاں آئیں گے یہاں پر ہیسٹون پروٹین ون موجود ہوتا ہے جو کہ فازیٹف شارج رکھتا ہے اس کے بعد آگے جا کے ایک اور نیوکلو سوم ہوگا اور اسی طرح یہ سلسل آگے چلتا جائے گا تو یہ ڈین اے کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس کے بعد کرومسوم کے ٹو مین فورشنز ہوتے ہیں یعنی ایک کرومسوم ہوتا ہے اور اس میں ایک پارٹ ہوتا ہے یو کرومیٹن کہلاتا ہے اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہیٹرو کرومیٹن کہتے ہیں یو کرومیٹن وہاں پارٹ ہوتا ہے جو کہ ٹیمپریری کنڈنس ہوتا ہے یہ کنڈنسیشن یہاں پر یا تو ٹیمپریری ہوگی یا کم سے کم ہوگی اور کنٹریکشن یا کنڈنسیشن کم سے کم ہوگی اور اس کا کلر کم کنڈنسیشن کے وجہ سے لائٹ ہوگا डارک نہیں ہوگا اور یہ ایکٹیو فارشن ہوگا یعنی ایکٹیو پارشن وہ ہوتا ہے جہاں پر جین ایکسپریشن ہوتی ہے یعنی اس آٹ میں جو جینٹک مٹیریل ہوتا ہے وہاں پر جو جینز موجود ہوتے ہیں وہ ٹرانسلیشن اور ٹرانسکریپشن میں کارامد ہوتے ہیں اور جین سپیسیفک امائنو ایسٹ کی ایکسپریشن کرتے ہیں اور ایس ای ریزلٹ جو کنسرن پروٹین ہوتا ہے اس کی سنتیسز اکر ہوتی ہے اور سیکنڈ نمبر ہیٹروکرومیٹن ہوتا ہے یہ پرمنیٹلی کنڈنس ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کنڈنسیشن زیادہ ہے اور یہاں پر یہ کنڈنسیشن کم ہے تو یہ زیادہ کنڈنس ہے اور اس کا کلر زیادہ کنڈنسیشن کے وجہ سے دارک ہوتا ہے اور یہ این ایکٹیو پارٹ ہوتا ہے یا پارشن ہوتا ہے یعنی یہاں پر جین ایکسپریشن نہیں ہوتی یا یہ کہے کہ یہاں پر جو جین موجود ہوتے ہیں اس پارٹ میں یہ ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کے لیے ہمانو ایسٹ کے جو سپیسیفکیشن ہوتی ہیں وہ پرفارم نہیں کرتے پھر اس کے بعد آگے ارگنائزیشن ہوتی ہے اور ارگنائزیشن میں ایک ارنجمنٹ ہوتی ہے کہ کس ارنجمنٹ میں یہ ڈین اے کرومسوم کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک کرومسوم ہے اور اس کرومسوم کی جو تیکنس ہوتی ہے وہ 1400 نینومیٹر ہوتی ہے اس کو جب ہم ایکسپوز کریں گے تو یہاں پر اس کے اندر ڈین اے موجود ہوتا ہے یہ ڈین اے جو کرومسوم کے اندر موجود ہے یہ بہت زیادہ کائل ہوتا ہے جس کو سپر کائل کہتے ہیں اور یہ کائل بار بار ہوتا ہے اس کو جب ہم مزید سپیسیفائی کریں گے تو یہاں پر 300 نینومیٹر کی تیکنس ہمیں ملے گی پھر اس کو مزید تین کریں گے الک کریں گے اور یہ جو کائل ہیں ان کو سیدھا کریں گے تاکہ کم سے کم اس کو تین سے تینر کیا جا سکے تو ہمارے پاس 13 نینومیٹر تیکنس آئے گی اور اس کے بعد لاسٹ میں ہمارے پاس ایک دبل سٹینڈڈ ڈین اے آئے گا جس کی تیکنس 2 نینومیٹر ہوتی ہے یہ دبل سٹینڈڈ ڈین اے جو ہوتی ہے اس کی لنڈ 5 سنٹی میٹر ہوتی ہے اور یہ اس کرومسوم کے اندر موجود ہوتا ہے یہ تا آج کا ہمارا ٹاپک کمپوزیشن این ارگانیزیشن آف کرومسوم وکے تینڈیو